اسلام علیکم ویڈرز میں آسمان بیلالیم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست مینیکیور پیڑی کیور کا میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں اور مزہ کی بات یہ کہ ہم بہت ہی کوئی لمبا چوڑا پروسیس دو ہے وہ نہیں کریں گے آج کے اس ویڈیو میں بلکہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ آج کے اس ویڈیو میں یوز کرنے والے ہیں جس کو یوز کرنے کے بعد ہمیں مساج کی یا کسی ماسک وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس پروڈکٹ کو اگر آپ کو روڈین میں عادت ہے مینیکیور پیڑی کیور کروانے کے لئے منتھلی اگر آپ مینیکیور کروانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو کلین رکھنے کے لئے لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ منتھلی کسی سالون پر وزٹ کر سکیں گھر کو چھوڑ کے جانا اور سپیشل ٹائم نکالنا سالون کے لئے ہاؤس وائفز کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس سیچوشن میں آپ اس پروڈکٹ کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے گھر پہ اور خود سے آپ ہر پندرہ بیس دن کے بعد یا پچیس دن کے بعد آپ خود سے مینیکیور جو ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ آپ کو سالون جیسا ریزلٹ ملے گا آپ کو مینیکیور کا اور آپ کو سالون جائنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس پروڈکٹ کے بارے میں نالج لینے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا اور ویورز اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی والا ایکن پر بھی کلک کریں تاکہ میرے آنے والے نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کی نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیں جی تو میرے پیڑے کے لئے ان پروڈکٹس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جس برینڈ کی یہ پروڈکٹس ہیں اس برینڈ کا نام ہے سلکی اکھل میڈن یو ای اور میرے پیڑے کے لئے جو پروڈکٹس ہم نے یوز کرنی ہے ان میں ہمارے پاس دو پروڈکٹس ہیں جن کا نام ہے لیوینڈر اور ان میں ہمارے پاس دو سٹیپس ہیں سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو دونوں کے جو پیکنگ ہیں وہ سیم ہیں لیکن ان کے اندر جو پروڈکٹس ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں ایک جو ہے وہ کلر فول میں ہے ایک وائٹ میں ہے تو ان دولوں کو ہم نے ایک ساتھ ہی ڈالنا ہوتا ہے اس باؤل کے اندر جس کے اندر ہم نے ورم واتر جو ہے وہ ایڈ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سٹیپ ون کی لیوینڈر سٹیپ ون کی اس پر مینشن ہے کہ یہ ڈیٹوکس ایکٹیویٹر ہے اس کے علاوہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اسے ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسے 100 گرام جو ہے والکینڈو ڈیٹوکس ایکٹیویٹر پاوڈر کو گرم پانی میں ایڈ کرنا ہے جب ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں اور پاوڈ کو اس کے اندر ڈپ کر لینا ہے اس کے علاوہ اس میں انگریڈیٹس میں ایڈ ہے ٹیلکم پاوڈر ملٹو ڈکسٹرین اس کے علاوہ اس میں ایڈ ہے لیف جوز پرفیوم اور سی ون سی ون سی ون سی ون سی ون فو ٹو ٹو نائن زیرو اس کے علاوہ ایمپورٹن نوٹس یہ ہے کہ آپ اسے زخمی سکن اور ریڈیٹیٹر سکن پر ہرگز یوز نا کریں اور بچوں کے پہنچے دور رکھیں اور کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھیں اور اس پر سپیشلی مینشن ہے کہ یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے اس میں کہ آپ اسے کھا نہیں سکتے سو اس کا میں آپ کو ٹیکسٹر چیک کروا دیتی ہوں you can see this یہ پرپل کلر میں ہے اور پاوڈری فارم میں ہے like this سو سے پہلے ہم نے اس پرادکٹ کو ایک باؤل کے اندر ایڈ کرنا ہے 100 گرامز اور اس کے اندر ہم نے اپنے ہاتھ و پاؤں کو ڈپ کرنا ہے گرم باٹر کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے وارم باٹر میں تھنڈے پانی میں سے ایڈ نہیں کرنا بہتو اتنا تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ میں نے پیٹے کرنے کے لیے گرم پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے 1 kg کی اس کی پیکنگ ہے اور میں بات کروں اس کے ٹیکچر کی اس کا ٹیکچر ہے وہ پاوڈری فارم میں ہے like this purple کلر میں ہے یہ اور ہم نے 100 گرامز ایڈ کرنا ہے اس باؤل میں جس میں ہم نے گرم پانی کو جو ہے وہ ایڈ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مینکو اور پیٹی کرنے کے لیے ہمیں جو پانی ہے وہ گرم ہی لینا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ گرم بھی نہیں کہ ہمارے ہاتھ جل جائیں یا پاؤں جل جائیں ہاں اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کے جو سکن ہے وہ اسے افورڈ کر سکے لینج کے اندر آپ نے اسے 100 گرامز ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اس پانی کے اندر ڈپ کر لینا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا سٹیپ 1 لینج کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سٹیپ 2 کی تو سٹیپ 2 بھی سیم جو ہے وہ سٹیپ 1 جیسا ہی دیکھتا ہے اس پر بھی اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیٹاکس کرسٹلز ہے والکینڈو ڈیٹاکس کرسٹلز ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ بھی 1 کیجی کی پیکنگ ہے اور ڈریکشن میں ایڈ ہے کہ فرس ٹیپ جو ہے وہ باؤل میں ایڈ کرنے کے فوراں بعد ہی آپ نے اسے بھی 100 گرامز جو ہے وہ اسی باؤل میں ایڈ کر دینا ہے مطلب ان دونوں پروڈکس کو ایک ساتھ ہی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پانی میں جانے کے بعد پانی میں جھاگ بنا دے گا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو تین منٹ تک اپنے اس گرام پانی اندر ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اس باؤل میں سے جس کے اندر آپ نے ڈپ کیا ہوا اس ٹب میں سے آپ نے پاؤں کو باہر نکال لینا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی سکن کو سکن کو صورت بنائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ٹاؤڈ رائے کر لینا ہے آپ کا مینی پر ڈکیور کمپلیٹ ہے انگیڈیٹس میں ایڈ ہے منٹھول کرسٹلز لیسیتھین اور اس کے علاوہ ایلو بربادلسیز لیس جوز اور سپیشل نوٹش میں ایڈ ہے کہ آپ نے اسے زخمی سکین اور ڈرچیٹیڈ سکین پر ہرگیز اپلائن نہیں کرنا اور اس کو بچہ کی پہنچ سے دھو رکھنا ہے اور یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے اسے بھی آپ نے کھانا نہیں ہے سو اگر میں ٹیکسٹر کی بات کروں تو ٹیکسٹر ہے وہ بھی پاؤڈری فرم میں لیکن یہ وائٹ کلر میں اور جب میں پریکٹیکل دکھاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ جب میں پریکٹیکل شیئر کروں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو جب میں پانی کے اندر ایڈ کروں گی تو پانی کے اندر اس طرح سے مرز ہو جاتا ہے پانی میں بہت زیادہ جھاگ بننا شروع ہو جاتی ہے اس ٹائم ہم اسے ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد نہیں ہم نے پہلے سٹپ 1 کو ایڈ کرنا ہے اسے بھی ہم نے 3 سے 4 منٹ ہاتھ اور پاؤں کو پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے باہر نکال کے ٹاول ڈرائی کر لینا ہے اور اس لیوینڈر کو پانی میں ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھوں اور پاؤں پر بلیچ کر لینا ہے بلیچ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی بلیچ آپ کو پسند ہے یا جو آپ ریگولر روٹین میں یوز کر رہے ہیں اسی بلیچ کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں پر بلیچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس لیوینڈر کو یوز کرتے ہوئے اپنا مینی پیڈی کیور کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے بلیچ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہماری سکین کے لیے ریگولر نہیں لیکن مہینے بعد آپ کو بلیچ کرنے ہی چاہیے بلیچ جو بلیچ ہے وہ ہمارے فیس سے ہماری سکین سے ایکسٹرا ڈرٹ کو ریموو کر دیتی ہے تو بلیچ کرنے کے بعد آپ نے اس مینی پیڈی کیور کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مینی کیور پیڈی کیور کرنا ہے تاکہ آپ کی جو بلیچ کے بعد باقی بچی ہوئی ڈرٹ ہے وہ بھی ریموو ہو جائے جی تو ابھی ہم پریکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس پریکٹیکل کو سٹارٹ سے انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فورڈ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے سٹارٹ سے انڈ تک تاکہ آپ کا ایک ایک کونسپٹ وہ اچھے سے کلیر ہو جائے ابھی ہم پریکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں let's get started موسیقی 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 موسیقی